السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکشپریس نیوز اور میں ہوں محمد امیر میں ہوں حبصہ امتیاز اور میں ہوں اتہرہ دیل ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیتے ہیں الیکشن کمیشن نے مقصود نشستوں کے حصول کے لیے سنی اتحاد کانسل کی درخواست مسترد کر دی مقصود نشستوں کے حوالے سے دیگر جماعتوں کی درخواستیں منظور کر لی گئیں الیکشن کمیشن نے فیصلے میں کہا تقسیم کی جائیں گی یہاں اسمبلیوں کی مقصود نشستیں خالی نہیں رکھی جا سکتی سنی اتحاد کانسل کو مقصود نشستیں نہ دینے کا فیصلہ متفقہ طور پر سنائے کیا مقصود نشستیں دیگر سہسی جماعتوں کو دینے کے لیے فیصلے سے ممبر پنجاب بابر حسن بھربانہ کا اختلاف الیکشن کمیشن کا تمام خالی مقصود نشستیں دیگر جماعتوں کو الارٹ کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے مقصود نشستوں کے حصول کے لیے سنی اتحاد کانسل کی درخواست مسترد کر دی مقصود نشستوں کے حوالے سے دیگر جماعتوں کی درخواستیں منظور الیکشن کمیشن نے فیصلے میں کہا ہے کہ سنی اتحاد کانسل کو مقصود نشستیں نہیں مل سکتی مقصود نشستیں دیگر جماعتوں میں ان کی سیٹس کے تناسب سے تقسیم کی جائیں گی اسمبلیوں کی مقصود نشستیں خالی نہیں رکھی جا سکتی سنیت احت کانسل کو مقصود نشستیں نہ دینے کا فیصلہ متفقت طور پر سنایا کیا ہے مقصود نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو دینے کے فیصلے سے میمبر پنجاب بابر حسن بھروانہ کا اصطلعہ الیکشن کمیشن کا تمام خالی مقصود نشستیں دیگر جماعتوں کو اللارٹ کرنے کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان سینیٹر علی زفر کہتے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن سامن پورا الیکشن کمیشن مستعفی ہو الیکشن کمیشن نے غیر آئینی اور جمہوریت کے خلاف فیصلہ دیا ہماری مقصود نشستیں دوسری جماعتوں کو دے کر الیکشن کمیشن دوسری غلط ہی کرے گا مقصود نشستوں سے مطالق سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک سینیٹ اور صدارتی الیکشن نہیں ہو سکتے پی ٹائی کا سینیٹ اور صدارتی الیکشن ملتوی کرنے کا مطالبہ آئین میں گنجائش نہیں کہ مقصود نشستوں کے بغیر سینیٹ اور صدارتی الیکشن ہو ہمارے جو کینڈیٹس تھے پی ٹی آئی بیک کینڈیٹس وہ صرف اس لیے انہوں نے سنی اتحاد کاؤنسل کو جوائن کیا تاکہ یہ ریزرف سیٹس ان کو مل جائیں اور آنے والا جو پرائم منسٹر کا الیکشن ہے اور جو اب فیوچر میں پریزیڈنٹ کا اور سینیٹ کا الیکشن ہے اس میں ہمیں ریزرف سیٹس والے لوگوں کو بھی موقع ملے کہ وہ ووٹ کر سکے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس قانون کے مطابق آرٹیکل ففٹی ون سکس ڈی کے مطابق جو آئین کا حصہ ہے ریزرف سیٹس ہمیں دینی تھی تئیس تئیس ریزرف سیٹس ہماری بنتی تھی جنہوں نے آگے جا کے الیکشن میں حصہ بھی لینا تھا لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اناؤنس کیا اس قانون کے بلکل برعکس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اناؤنس کیا کہ یہ ہم آپ کو نہیں دے رہے اس فیصلے کے بعد ظاہر ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اس اوبلگیشن اس ڈیوٹی اس ذمہ داری سے بلکل خلاف ورزی کر رہا ہے اور آئینی اس نے ایک وائلیشن کی ہے آرٹیکل سکس ان کے اوپر بلکہ لگنا چاہیے تو ہم ڈیمانڈ کریں گے آج کے دن اس ہاؤس سے کہ پہلے بار پہلے تو یہ ریزگنیشن ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں پوری پوری الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فل فور ان کو زائن کیا جائے الیکشن کمیشن نے مقصود نشستوں کے حصول کے لیے سنی اتحاد کانسل کی درخواست مسترد کر دی مقصود نشستوں کے حوالے سے دیگر جوابوں کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے انکر پرسن جاوید چودری صاحب جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کس طرح سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو دیکھیں صاحب یہ ٹیکنیکلی دیکھیں الیکشن کمیشن کی بارٹ ٹیکنیکلی ٹھیک ہے لیکن اخلاقی طور پر میں نہیں سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ کو بہت اچھا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے بعد بڑا عرصہ تک الیکشن کمیشن کو اس پیشل مندگی کا اظہار کرنا پڑے گا دیکھیں اس میں کہ سوٹی اتحاد کونسل نے ٹائم پہ درخواست جمع نہیں کروائی یہ ٹیکنیکلی بات الیکشن کمیشن کی درست ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح پاکستان تحریکنس آپ کو الیکشن لڑنے پہ مجبور کیا گیا وہ حالات وہ نارمل سرکمسٹانسی نہیں تھے جس طرح ان کو مجبور کر دیا گیا کہ آپ کے پاس انتہا بھی نشان نہیں ہوگا پھر جو ان کے عمید وارد تھے جو ان کو اور تف تائم دیا گیا پھر الیکشن ڈیو پہ جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا پھر پام فارٹی فائیو کے بعد پام فارٹی سیون پہ جو کچھ ہوا یہ اتنا زیادہ ظلم ان کے ساتھ جیفتی ان کے ساتھ ہوئی ہے کہ اس کے بعد حقیق نہیں کیا جا رہا تھا کہ اخلاقی طور پہ سیاسی طور پہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ کو رائط کرے گی انہیں یہ موقع دیا جائے گا لیکن اس میں دو کام الیکشن کمیشن کی طرف سے کیے گئے پہلا تو یہ کہ یہ پہلے دن سے پہلے پہلے جب فرس ڈیو ساتھ ساملی کا اس سے پہلے پہلے یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا لیکن یہ فیصلہ اس سے جانبوچ کے نہیں کیا گیا کہ کہیں یہ سپریگوٹہ پاکستان نہ چلے جان وہاں سے ان کو رلیف نہ مل جائے ایک تو فیصلہ یہ تاخیر سے کیا گیا اور دوسرا یہ ہے کہ فیصلہ اس دن کیا گیا جب ہر جگہ سے الیکشنز وائنڈ اپ ہو گئے جب چیف منسٹرز بن چکے ہیں اور اس کے بعد پرائیم منسٹرز الیکٹ ہو چکے ہیں پرائیم منسٹرز نے عوض لے لیا ہے اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور ایک فیصلہ تاخیر سے ہوا دوسرا یہ ہے کہ انہیں مقصود سیٹوں سے محروب بھی کر دیا گیا تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اخلاقی طور پر سیاسی طور پر ایک برا فیصل ہے اور الیکشن کمیشن کی جو کریڈی بیلیٹی ہے وہ اس سے مزید سافر کرے گی تو جعویت صاحب سنی اتحاد کے پاس اب کوئی قانونی آپشنز یا آئینی آپشنز ہیں جن کے تھرو وہ سیٹوں کو دوبارہ سے حاصل کر سکے یا عدالت سے رجوع کریں میرا خیال ہے وہ سپریم کورٹا پاکستان جائیں گے اور سپریم کورٹا پاکستان سے ان کو ریلیف مل جائے گا لیکن اس سے پہلے پہلے ایک اور ایک کنفیوجن اور کیاس پیدا ہو جائے گا وہ یہ کہ یہ جو مخصوص سیٹیں ہیں یہ دوسری پارٹیز میں تقسیم ہو جائیں گے تو پاکستان مسلم لیکن ان کے نئے لوگ ان کی نئی خواتین آ جائیں گی کچھ پاکستان تیرس پارٹی کی آ جائیں گی کچھ سیٹیں جو ہوں گی وہ ایمکی ایم تو مل جائیں گی اور جب سپریم کورٹا پاکستان کا فیصلہ آئے گا تو پھر یہ ساری سیٹیں ریورٹس ہوں گے تو پھر وہ خواتین جو یہاں اوث اٹھا چکی ہوں گی قوم اسلملی کا ان کو دوبارہ وہاں سے ڈی سیٹ کیا جائے گا پھر ان کی جگہ نئے نئی خواتین جو ہوں گی ان کو یہ موقع دیا جائے گا تو ایک نیا کنفیوجن نیا کیاس اس سارے معاملے میں پیدا ہو جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن کا یہ جو فیصلہ ہے یہ کوئی سمجدار فیصلہ ہے اور اس کو کوئی سٹینڈ کر سکے گی الیکشن کمیشن آنے والے دنوں میں جو اس کے سمرات کیا ہوں گے آنے والے دنوں میں جس طرح آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ اخلاقی طور پر یہ فیصلہ درست نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں اس کے سمرات کیا دیکھنے کو ملیں گے باقی جماعتوں کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا مزید کرائیسز ہے یہ کرائیسز کو الیکشن کمیشن نے بڑھا دیا تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ ہمدردانہ غور کرتی اور انہیں موقع دیا جاتا کہ یہ اپنی مقصود سیٹیں کم از کم یہ حاصل کر لیتے اس سے میرا خیال ہے یہ جو پولرائزیشن ہے یا یہ ٹمپیچر ہے وہ ڈاؤن ہو سکتا تھا اس سے بہتری کے امکانات تھے اور الیکشن کمیشن کی کریڈیویلیٹی میں اضافہ ہو سکتا تھا اور پاکستان تحریکن صاف کا جو موقع ہے اس کے اندر شدت ہے وہ شدت کم ہو سکتی تھے لیکن جو الیکشن کمیشن جو فیصلہ کیا ہے میرا نہیں خیال کہ کچھ سمجھ داری کی فیصلہ آئی ہے اور اسے سپریم کورڈا پاکستان سے پاکستان تحریکن صاحب کو یہاں سنیت ہاتھ کونسل کو رلیح ملنے کا چانس ہے تو جاویت صاحب جس طرح اسمبلی میں بھی مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس وقت ملک کو بھی سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور اس کے برقس اس طرح سے فیصلے آنا اور مقصود نشستیں لے لینا تو سیاسی استحکام آپ کو دکھائی دیتا ہے نہیں سیاسی استحکام اس سے تو نہیں آسکے گا وہ آپ کو پاکستان تحریکن صاحب کے ساتھ give and take کرنا پڑے گا آپ کو انہیں جو سپیس ہے ان کو دینی پڑے گی پھر جا کے ہو سکتا ہے کہ کوئی درمیان کا ایک راستہ نکل سکے لیکن اگر آپ ان کی سپیس کو کم سے کم کرتے چلے جائیں گے عمراء خان صاحب کے اوپر اور مقدمے بنیں گے ان مقدموں میں ان کا سزا ہوگی پھر ان کے چوری پرویز علای صاحب جو ان کو رہائی نہیں ہوگی پھر شاہ محمود قریشی صاحب جیل کے رہیں گے پھر ان کے جو ممبرز ہیں ان کو ٹائٹ کیا جائے گا جساں انہوں نے محمود اچکز آپ کو صدارتی امید وار انہوں نے نامزت کیا ان کے گھر کے اوپر چھاپے پڑھنے شروع ہو گئے ان کی دیواریں گرار دی گئے ان کے ملازموں کو گرفتار کر لیا گیا تو جب آپ یہ کریں گے اور پھر ساتھ ان کے ٹربیونل میں کیسی چل رہے ہیں جب ان کی ہیرنگ نہیں ہوگی جب ان کے جو الیکٹڈ لوگ ہو چکے ہیں ان کو جب آپ نے ترسلیں چینج کر کے ان کو آپ نے نکال دیا یا ان کو آپ نے جیسے نہیں دیا تو جب اس طائب کی کاروائی کی جائے گی ہر طرف سے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی سیاسی استحقام آ سکے گا یا پاکستان تحریکن صاحب کوئی ان کے لیے تھوڑا سا راستہ چھوڑے گی تو آپ کو اگر راستہ آپ نے نکالنا ہے اگر آپ نے اس استحقام پیدا کرنا ہے پاکستان کے اندر تو پھر آپ کو پاکستان تحریکن صاحب کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا give and take کرنی پڑے گی ابھی ٹیم کے اندر بہت سے sensible لوگ ہیں جو ڈائلاغ کرنا چاہتے ہیں عمر عیوب صاحب ڈائلاغ کرنا چاہتے ہیں گوھر خان صاحب کے ساتھ ڈائلاغ ہو سکتے ہیں عصد کیسر صاحب کے ساتھ ڈائلاغ ہو سکتے ہیں تو بہت لوگ ہیں پاکستان تحریکن صاحب کے اندر جو اب بھی راستہ تلاش کر رہے ہیں جو اب بھی گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اگر گورنمنٹ یا سیاسی اتحاد جو ہے وہ اگر ان کی طرف بڑھتا ہے اور یہ آپس میں بیٹھ کے کچھ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے سیاسی اس پر کام آ جائے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ سیسٹم کو زیادہ دیر تک چل سکے گا اس کو آپ کو ڈنڈے کے زور پر چلانا پڑے گا جو میرا نہیں خیال کہ پاکستان جس کا متحمل ہو سکتا تو جعوید صاحب اگر اب سینیٹر علی زفر نے بھی ابھی کچھ در قبل بات کی تو ان کے جانب سے کہا گیا کہ ہم عدالت جائیں گے اور اگر یہ چیزیں عدالت میں جاتی ہیں تو آگے صدر کا انتخاب ہے سینیٹ کے الیکشنز ہیں تو وہ کس حد تک اثر انداز ہوں گے عدالتوں میں تو جائیں گے یہ لوگ عدالتوں میں جائیں گے اور صدر کے انتخاب میں تو ظاہر ہے پاکستان پیویس پارٹی کے صدر بن جائیں گے زداری صاحب صدر بن جائیں گے کیونکہ جو سیاسی اتحاد ہے اس کے پاس زیادہ ایک سریعت ہے اور سیٹس ان کے پاس زیادہ ہیں اور ٹیم صوبہ میں ان کی گورنمنٹ بھی ہے تو وہ صدر تو بنا لیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جو محمود خان اچھک صحیح ہے وہ میرا خیال ہے سفٹی پرسنڈ کے ووٹس کم ہوں گے آسفلی زداری صاحب کے مقابلے میں تو صدر تو بن جائیں گے لیکن یہ بیٹل جو ہے ہر جگہ پر پاکستان تحریک صاحب لڑے گی یہ ایوانوں کے اندر بھی لڑے گی یہ سرکوں پر بھی لڑے گی ملکہ اسی طرح ایوانوں کے اندر جائیں گے بہت شکریہ جب چودری صاحب اپنی رائے دے رہے تھے آپ نے وقت دیا تمام طرح صورتحال پر ہمیں اپنی رائے دی وزیراعظم آفیس پہنچنے پر شہباز شریف کو گاد آف آنر بھی پیش کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے صدر مملکت عاری فلوی نے شہباز شریف سے وزیراعظم کا حلف لیا وزیراعظم شہباز شریف سے مسلح فاج کے سربراہان کی ایوانیں صدر میں ملاقات ہوئی ملاقات میں چیئرمنڈ ڈانٹ ٹیپ آف سٹارپ کمیٹی جینرل ساہر شمشاد مرزا بھی موجود تھے ذرائع کے مطابق افاجہ پاکستان کی خیادت نے وزارت عظمہ کا منصب سبھالنے پر شہباز شریف کو مبارک بات دی ہے جبکہ شہباز شریف نے عسکری خیادت کی نیک خواہشات اور مبارک بات پر شکریہ دا کیا ملاقات تیس منٹ سے زائد جاری رہی قومی اور داخلی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف سے مسلح فاج کے سربراہان کی ایوانیں صدر میں ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں چیئرمنڈ جونڈ چیف آف سٹارپ کمیٹی جینرل ساہر شمشاد مرزا بھی موجود تھے ذرائع کے مطابق افاجہ پاکستان کی خیادت نے وزارت عظمہ کا منصب سبھالنے پر شہباز شریف کو مبارک بات دی ایوانیں صدر میں وزیراعظم پاکستان کی تقریب حلف برداری تقریب میں آرمی چیف نے بلاول بھٹو زرداری سے مسافہ کیا آرمی چیف کی آمد پر پاکستان زندہ بات کے نارے بھی لگائے گئے ایوانیں صدر میں وزیراعظم پاکستان کی تقریب حلف برداری تقریب میں آرمی چیف نے بلاول بھٹو زرداری سے مسافہ کیا آرمی چیف کی آمد پر پاکستان زندہ بات کے نارے بھی لگائے گئے خفیہ دستاویز غیر ملکی جریدے میں چھپنا قومی سلامتی پر سمجھوتا ہے جنرن ٹیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بانی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کہا بانی پی ٹی آئی نے خود کہا مجھ سے سائفر کی کوپی گم ہو گئی بلاول بھٹو نے اپوزیشن کو مل کر انتخاب اصلاحات کی دعوت دے دی چارٹر او ریکنسیلیشن ہو یا چارٹر او اکانومی ہو ہمیں آپس میں بات کرنا چاہیے اگر آپ کو ووٹ دیئے ہیں تو صرف اس لئے نہیں دیئے ہیں کہ آپ یہاں آکے گالی دے ہم جب کہتے تھے فارم فورٹی فائب تو آپ ہمارا مزاق اراتے تھے ہم آپ کے مزاق نہیں اراتے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب مل بیٹھ کے اس ایشو کو اڈریس کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہو کہ اس ایشو پہ ہم فل سٹاپ لگا دیں تاکہ اگلی بار اگر شباز شریف صاحب الیکشن جیتے یا آپ کا قیدی نمبر 804 الیکشن جیتے گرفتاری کے بعد that alleged cipher is printed in an international publication تو مطلب if you think the people of pakistan are a fool then you are wrong ہم سب جانتے ہیں کہ جان بوجھ کے کسی نے اس cipher کو اس cipher کی alleged copy کو انٹرنیشنل پبلکیشن میں پرنٹ کیا اپنی سیاست کے لیے اس کانفیڈنشل ڈاکیمنٹ کو جب آپ لیگ کرتے ہو انٹرنیشنل پبلکیشن میں پبلسائز کرتے ہو تو آپ کامپرمائز نیشنل سیکیورٹی پاکستان قومی اسمبلی میں سن اتحاد کامسل اور حکومتی اتحاد کے ایک دوسرے سے گلے شکوی اصد کیسے کہتے ہیں یہ سب خود کہتے تھے سائفر جھوٹ کا پلندہ ہے اسی سائفر کو بنیاد بنا کر مقدمات بنائے سزائیں دی گئیں راجہ پرویز اشرف بولے آپ کسی کے لیڈر پر بات کریں گے تو جواب بھی ملے گا یہ سب نہیں کہتے تھے کہ جھوٹ کا پلندہ ہے کوئی سائفر نہیں ہے یہ پریس کانفریسے کرتے تھے یہ تقریریں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جھوٹ ہے کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے پھر اس سائفر کو بنیاد بنا کے اس کو سزائے دی گئی چھوٹا چھوٹا گھنٹے جو نہ عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے اور مقصد یہ ہے کہ کسی طرح گن پوائنٹ سے جج کی اوپر گن پوائنٹ سے اس کو سزا دلائی جاتی ہے پی ڈی ایم ون جب حکومت آئی اسی کو لے کے ویدن امانت نیب کا قانون چینج کروا کے پچاس ارب روپے کی کیسز باپ نہیں کروایا یہ آ کر کہ آپ کو درست دیتے کہ ہم جموکرٹک ہیں یورانہ یہ جموکرٹک نہیں ہے یہ مفات فرستیں ذاتیات پر حملے کر کے ایک دوسرے کو انگیقت کر کے ایک دوسرے کو پرووک کر کے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے لیڈر کے بارے میں غلط بات کریں گے تو آپ کے لیڈر کو بھی کوئی نہیں بخشے گا ان کے خدشات اندیشِ الزامات جناب سپیکر آپ اس ایوان کے کسٹوڈین ہیں آپ کو کوئی پالیمانی کمیٹی بنانی چاہیے اس پر بات چیت کرنے کیلئے اس پر تحقیق کرنے کیلئے تاکہ بات چیت کا قانون کا آئین کا راستہ اپنایا جائے شور کے راستے کے بجائے ان کو ہرایا گیا ہے تو بھائی جس طرح جتوائیا گیا تھا اسی لوگوں نے اسی طرح ہرا دیا ہے کہ جب تک سیاسی قوتوں کے درمیان گفتگوی شروع نہیں ہوگی تو پھر ہمیں کوئی اور بیٹھائے گا قومی اسیمبلی میں محمود خان اچکزئی کے گھر پر چھاپے کی گونچ عمر ایوب بلاول بھٹو اور اختر منگل کی مزمت عمر ایوب بولے محمود اچکزئی کے گھر سے دو گارٹس کو اٹھایا گیا اس کی بھرپور مزمت کرتے ہیں محمود اچکزئی بولے میرے پورے خاندان کو پھانسی پر چڑھا دیں پھر بھی آئین کی بالا دستی کی ہی بات کروں گا بلاول بھٹو بولے بلا وجہ صدارتی الیکشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے وزیرالہ بلوچستان چھاپے پر ایکشن لیں تو دوسری جانب صدر کے انتخاب کے لیے عاصف زرداری اور محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی منظور کنیے گئے محمود خان اچکزئی پر اعتراض مسترد کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا صدارتی امید وارس گرلی نے محمود اچکزئی کے کاغذات پر اعتراض آئیت کیا تھا صدر کے انتخاب کے لیے عاصف زرداری اور محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی منظور عاصف زرداری اور خالد مقبول صدیقی کے درمیان ٹیلی فان ایک رابطہ ذرائع کے مطابق عاصف زرداری کے انتخاب سے صدارتی الیکشن میں ووٹ کی درخواست خالد مقبول صدیقی نے کہا مشابرت کے بعد جلد جواب دیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں آپ کو بتا دیں عاصف علی زرداری اور خالد مقبول صدیقی کے درمیان ٹیلی فانک رابطہ ہوا ہے بانے پی ٹی آئی نے جیل سے سیاسی استحکام کا پیغام دیا ہے علی محمود خان کی میڈیا سے گفتگو اور کہا صدارتی الیکشن میں محمود اچکزئی کو سپورٹ کریں گے فارم پینتالیس کی اصلی ووٹ سے محمود اچکزئی کو صدر بنائیں گے کل رات جو ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا جو ایک زیادتی کی گئی جو ان کے وہاں گارڈز کو بھی اٹھایا گیا اس پہ پاکستان طریق انصاف پردور مضمت کرتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات سے ایشوز حل نہیں ہوں گے جذبات میں آئے بغیر ٹھنڈر دماغ سے بیٹھ کے ہم پاکستان کے مسائل کا حل اس پارلیمان میں حل کر سکتے ہیں ہم پر امید ہیں کہ ہم اصلی ووٹ فارم پنتالیس والے ووٹ سے انشاءاللہ اچھا گزئی صاحب کو صدر بنائیں گے وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر نگہبان رمضان پیکچ کے مستحق افراد کے گھروں میں ترصیل شروع کر دی گئی ریجسٹرٹ گھرانوں کو رمضان راشن بیگ اسسسٹنٹ کمیشنرز کے ذریعے دیے جا رہے ہیں راشن بیگ میں دس کلو آٹا چینی بیسن گھی اور چاول کے دو دو کلو کے پیکچ شامل ہیں پنجاب سے سترلہ خاندانوں کو نگہبان پروگرام کی تحت خوشک راشن دیا جائے گا لاہور میں چارلہ کی کیسی ہزار سے زائد گھرانوں کو رمضان راشن بیگ سرام کیے جائیں گے راشن بیگ بڑھائی عرب روپے خرچ ہوں گے دس کلو آٹے کے تہلے پر سابق وزیراعظم نواز فریف کی تصویر کا لوگو آویزہ ہیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا لاہور میں پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر اسپطال بنانے کا اعلان وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا کینسر اسپطال کی مجاوزہ سائٹ کا دورہ وزیراعلا مریم نواز کو کینسر اسپطال کی سائٹ سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے مریم نواز کی کینسر اسپطال کے لیے دنیا بھر سے بہترین سپیشلسٹ ڈاکٹر بلانے کی ہدایت سامنے آئی ہے جبکہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے کہا پنجاب کے پہلے سرکاری کینسر اسپتال میں مریضوں کا مفت علاج ہوگا کینسر اسپتال میں بہترین ڈاکٹر اور جدید ترین مشین ری لائیں گے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی شہباز شریف کو وزیراعظم بننے پر مبارک بات سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیراعظم شہباز شریف کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی شہباز شریف کو وزیراعظم بننے پر مبارک بات اور اب کچھ بات کریں بدلتے موسم اور اس کی تباہ کاریوں کی تو کیپی میں بارشیں اور برفباری کئی جانے لے گئیں مکانوں کو بھی نقصان پہنچا وزیراعلا علی امین گرنپور کی ہدایت پر متاثرین میں امدادی سامان کی تقسیم جاری ہے مزید بتائیں گے محمد حارون پختنخواہ میں بارشوں اور برفباری نے تباہی مچا دی گذشتہ پانچ دنوں کے دوران صوبہ بر میں چتے اور تودے گرنے دیگر حادثات میں قیمتی مالی اور جانی نقصان ہوا ہے پی ڈی ایم ایک رپورٹ کے مطابق خیبر پختنخواہ میں بارشوں اور تودے گرنے اور حادثات میں اب تک پینتیس افراد جا بھاک ہو چکے ہیں تیز بارشوں سے تین سو چیالیز گروں کو جزوی چیالیز گروں کو مکمل نقصان پہنچا دیر اپر، دیر لوئر، چترال اپر، لوئر، سوات، بونیر، شانگلہ اور دیگر پہاڑی علاقوں میں مرکزی اور رابطہ سڑھ کے پانچ دنوں سے بند ہیں لوگ گروں میں محصور ہو کر رہ چکے ہیں ٹیلی فون، بجلی اور انٹرنیٹ سرویس بھی بند ہیں بازار بھی بند ہیں لوگ خوراک کا سامان بھی نہیں خرید سکتے وزیر اعلی علی امین گنڈاپور کے ہدایت پر متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا جا رہا ہے محمد حارون ایکسپریس نیوز پیشاور